اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم محمد تاہیر ہیوینگ سکس ڈے لیکچر فور یو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے لیکچر سے محضوظ ہو رہے ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ لیکچر کو بار بار سن کر اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے آئی ڈے سکس میں جو کام ہم لوگوں نے کرنا ہے اس کا ٹاپک ہے ڈریکٹ اور انڈریکٹ سپیچ بہت ہی اہم لیسن ہے جو اگلی کلاسز میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت کام آئے گا تو اس کی ڈیفینیشن سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساساس یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ ٹاپک جو ہے آپ کے ایس ایلو نمبر الیون کی ریکوئرمنٹ فلفل کرے گا there are two ways to convey a message of a person اور words spoken by a person کسی ایک شخص کے پیغام کو یا کسی شخص کے بولے ہوئے الفاظ کو to the other person کسی دوسرے شخص تک پہنچانے کے لیے دو طریقے ہیں ایک کو ہم ڈریکٹ سپیچ کہتے ہیں دوسری کو ڈریکٹ سپیچ کہتے ہیں ڈریکٹ سپیچ کچھ اس طرح سے لکھی جاتی ہے سائیما سےڈ A fine lesson will be taught to the wicked cat The given sentence is in direct speech The exact words of the speaker have been put within the quotation marks اور یہ جو inverted commas ہیں انہیں quotation marks کہتے ہیں There is a comma after said اور said کے بعد ایک comma دیا گیا ہے The first word inside the quotation marks Stores with a capital letter Quotation marks میں جو پہلا لیٹر ہے وہ اسے capital لیٹر میں لکھنا چاہیے Then indirect speech کی طرف آتے ہیں ہم لوگ Consider the following sentence I mean indirect speech میں اس طرح کا sentence آتا ہے یعنی کہ جو پہلے اوپر sentence دیا گیا تھا اسی کو ہم نے indirect speech میں convert کر دیا ہے Saima said that a fine lesson would be taught to the wicked cat The given sentence is in indirect speech The quotation marks as well as the comma after said are removed Quotation marks اور comma یہ ہمارے سلو نمبر 4 کو ٹچ کرتا ہے The conjunction that introduces to us The words spoken by the speaker آگے direct اور indirect کے کچھ rules ہیں Direct statement میں ہم لوگ اس طرح سے بولتے ہیں He said I like it so much اور indirect speech میں اس کو کیسے چینج کریں گے He said that he liked it so much ایک تو ہم نے tense کو چینج کر دیا دوسرا ہم نے کومس کی جگہ پہ that لکھا Reporting word Reporting speech میں جو ہم word لکھ سکتے ہیں وہ say ہے Mention Claim Ask Add Tell Admire Admit Consider Promise Etc Rules to follow اب یہ جو rule ہم follow کریں گے یہ ہمارے سلو نمبر 12 کی requirement کو fulfill کرے گا Tenses کی تبدیلی ہم کیسے کریں گے I mean present tense اگر آیا ہے تو اسے past tense میں چینج کر دیں گے جیسے He said I like it so much Reported speech میں present تھا But reporting میں past تھا اس لئے ہم نے Reported کو بھی past میں تبدیل کر دیا He said that he liked it so much Past tense اگر آ جائے تو اسے ہم لوگ past perfect میں چینج کر دیتے ہیں اگر reporting speech میں said ہو اور reported میں present perfect آ جائے تو ہم reported میں past perfect میں چینج کر دیتے ہیں will یعنی کہ future اگر آ جائے He said I will like it so much He said that اب چونکہ باہر past تھا اس لئے will کو ہم نے would میں چینج کر دیا Next page پہ بھی کچھ words ہیں ایک column دیا گیا ہے جس میں جن الفاظ کو ہم نے کن کن الفاظ میں تبدیل کرنا ہے جیسے yesterday اگر reported speech میں آ جائے تو ہم the day before لکھتے ہیں today آ جائے اس کو that day میں چینج کر دیتے ہیں tomorrow کو the next day میں this یا these کو that یا those میں here کو there میں now کو then میں اب ان director direct سے related کچھ آپ لوگوں سے mcqs پوچھے گئے ہیں mean ایک direct sentence ہے اس کی four options ہیں ان میں سے ایک option صحیح طرح سے index speech میں convert کی گئی ہے تو وہ آپ کو select کرنا ہے ان کے answers بیٹا جو آپ کو notes provide کیے گئے ہیں اس میں بھی provide کیے گئے ہیں جیسا first sentence کا option d ہے second کا a ہے second کا b sorry d ہے third کا a ہے fourth کا b ہے fifth کا c ہے sixth کا c ہے اسی طرح سے یہ مکمل ہو جائے گی exercise تو یہ ہمارا lesson اس طرح سے complete ہو جائے گا then ہم لوگ کل سے اپنا نیا lesson number 13 start کریں گے so till next day اللہ حافظ فی امان اللہ